یوں میں جمہوریہ کی مناسبت سے زلہ پنچ کی تحصیل سورن کورٹ میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا یہاں پر سورن کورٹ نے پرچم کشائی کی اور پریڈ پر سلامی لی اس موقع پر مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو تحصیل انتظامیہ کی جانب سے سرٹیفیکیٹ اور مومنٹو بھی دیئے گئے اس پروگرام میں جہاں تحصیل انتظامیہ کے عالی افسران نے شمولیت کی وہیں بیلٹ فورس کے ساتھ ساتھ مختلف سکولوں کے طلبہ اور طالبات اور علاقے کی عوام نے کثیر تعداد میں اس پروگرام میں حصہ لیا مزید تفصیلات کے لیے دیکھئے سورن کورٹ سے لازوال نیوز کی یہ ریپورٹ آپ سب کو سب سے پہلے 16 نوری کے اس عزیم الشان دن پر مبارک پارٹی پیش کرتا ہوں آج کے دن دن دستان کی تاریخ محروں زیروشن کیتا آیا ہے اور اس دن کو ہمارے ملک کی تاریخ بینہائی کی اہمیت حاصل ہے ہمارے ملک کے عظیم رہنماؤں اور دانسلوں کی کڑی کوششوں کے باوجود آج ہی کے دن سن 150 میں ملک نے اپنا عائن مرتب کا اعتلاقوں کیا جس میں ایک خود مختار جمہوریت کا قیام عمل میں لائے گیا حضرات ہمارا ملک اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جمہوری طاقت ہے جس پر ہر شہری کو فکر و ناز ہے اندوستان کی تحضیب کے مطابق یہاں مذہبی بیچارہ اور احاد کے معقول میں زنگی گزارتے ہوئے ہمارے وطن عزیز نے کربی کمگربی کی مناظر تحق کر دی ہیں اور یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہوا جبکہ ہمارے عظیم رہنماؤں کی وطن کی خاطر اپنی جانوں کا عظیم نظرانہ پیش گیا جس کی وجہ سے ہمیں آزادی کی لازوال دولت حاصل ہوئی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سن 1947 اور سن 1950 کے درمیان ملک کو آزاد ہوا مگر ہم زنگی اور سوال کے دیگر ممالک کے مقابلے میں مختلف شبہ جات میں کبھی ہفتاک پیچھے تھے لیکن اب اتنے برس کی مدد میں ہمارے ملک نے دن ڈگنی اور رات ڈگنی میند کر کے عالمی صدا پر اپنا مقام حاصل کر لیا تھا ہمارے ملک نے ایڈوکیشن، ایگریکلچر، سائنس ان ٹیکنالوجی، گرین انرجی، سپیس ان ٹیکنالوجی اور دفاع کے معاملے میں دنیا کے دیگر ترقی یا آتا و ترقی وزیر ممالک پر سبکت حاصل کر لی ہے جموعہ کشمیر یوٹی اور بالحصوص زنہ پنچ کی سب دیوئی انسوں رپورٹیں زندگی کے مختلف شبہ جات میں کبھی ہفتاک ترقی کر لی ہے آج حکومت نے بہت سائے سکول